اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو بھئی دوپہر کا ٹائم ہے ایک بیٹی میری آگی تھی گھر اور دوسری کو لینے جانا تھا تو میرے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ تھا میں نے کہا آدھے گھنٹے کے اندر فٹہ فٹ اس کو بھی کھانا کھلانا اور مسالہ بھی لگانا تو یہ ذرا نہ بڑا دی 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 سے کام کرنا پڑتا ہے تو میں نے لیا ہے چکن کی لیگز اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے ونگز کو جلدی دی روست کریں گے مسالہ لگانے کے بانہ تین چار گھنٹے مل جائنا مارینیشن کو تو پھر بہت اچھا سا نہ بنتا ہے میں نے تقریباً نو دس کے قریب شاہ ونگز لیا ہے اس طرح سے اب مجھے کاؤنٹنگ تو اجی طرح سے یاد نہیں جتنی تھی میں نے جلدی دی کام کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں اس کو کاؤنٹ کروں کتنی ہے میں نے فٹا فٹ مسالہ لگا ہے ساتھ ہی میں نے ان کو بچوں کو مشروع پکوڑے وغیرہ بنا کے دیں تھے چھوٹی کو بڑی کے لیے میں کھانا ساتھ کار میں لے گئی تھی کیونکہ یہاں بڑا مسئلہ ہر چیز چھے بجے بند ہو جاتی ہے صرف گروسری سٹورز ہی واحد ہیں جو نو بیرے تک کھلے رہتے ہیں تو فٹا فٹ کام کرنا پڑتا ہے تو پہر کئی ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس جلدی دی نکل کام کرنے کا ورنہ صبح کے ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ سکول گئی ہو تو فٹا فٹ آپ چلے جو اگر آپ کے اس وقت بیزی ہو تو پھر آپ کو سکول سے ڈریک لے کے جانا پڑتا ہے نا ان کو شاپ فغیرہ پہ تو یہ ذرا اس وقت سے میں نا ہنگامی حالات میں کام کر رہی ہوں تو میں بنا رہی مشروع پکوڑے تو میں نے نا بچوں کے پیٹ کے اندر نہ تو ورنہ تو مشروع پہلے تو میں بلکل نہیں چلگتا تھا پر خیر اب مجھے نا اچھا لگنا شروع ہو گیا انسان کا ٹیسٹ نا آج سے بننے سے ہوتا ہے تو جلدی دی میں ڈال رہی ہوں نمک میرچ اور ساتھ زیرہ ڈالا ہے میں نے اور اس کو اچھے سر بیٹر کو پتلا نہیں کریں گے تھا تھوڑا رہنے دیں گے تاکہ مشروع کو اس بھی بنے لاسٹ ٹائم میں نے اس مشروع نہ ایسے سوگے سوگے ہو گئے تھے سمجھ نہ لے گئے کیا کیا پرابلم ہو رہی ہے تو اصل میں میں نے بیٹر کو زیادہ ہی نا پتلا کر دیا تھا بیٹر کو تھوڑا سیکھ رہنے دینا ہے مسٹیک سے انسان اپنی لرن کرتا ہے نا جلدی دی میں کام کر رہی ہے ابھی تو میں نے سکاپ ہی نہیں اتا رہا سکاپ ہی میں نے بس لیا آیا تھا ہوتا فٹ کام سمیٹو تو مشروع پوکوڑے بنانے کے بعد سالہ لگاؤں گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو بیٹر کو مکس اپ کر رہی ہیں مشروع پوکوڑا میں نے کٹ کے چار پیسیز میں کر لیا تھا میرے مشروع پوکوڑے تھے اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں مشروع پوکوڑا تو اس کو صرف آفی کرنا نافتا ہے اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو اس کے چار پیس کر لے تو موڑے ایناف رہتے ہیں تو میں نے کہا ساتھی آئل میں نے گرم کرنے رکھ دی ہے چولے کے اوپر تو میں نے کہا جلدی دی سا لیسن ادرا کرنا میں پیسٹ بناوں میں پہلے نے لسن ادرا کا بتایا تھا کہ میں بزار سے لیتی تھی اب میں بزار سے لیتی تو تھوڑا سا کام کام نا لمبا تو ہو جاتا ہے پھر یہ کہ فریش کی تو بات ہی ہو رہا نا تو میں اسی کے اندر جو میرے پاس جو چوپ پر ہے نا اسی کے اندر میں اب کر لیتی ہوں جلدی دی کام سمیٹنے کے لیے نا تو میں اسی کے اندر چوپ کر لیتی جلدی بری تو پیس دیتا ہے تو اسا ہمارے پیس ٹائپ ہی بن جاتا ہے موسیقی تو پڑوں کو میں نے ڈال دیا ساتھ ہی کام کی آئل گرم ہو گئے تر ساتھ ہی لسن ادرا کا پیس بنا لیا تو میں نے کہا ساتھ سا مسالہ لگا ہوں تو بس نہ میری حضبن کہتا ہے انگلیش میں بلوگ بنا ہوں میں نے کہا اچھا بانی نہ جائے میرے سے انگلیش کو تو میں ایسے بڑھتی ہوں جس طریقے سے بڑھنے کا موسیقی موسیق بات موسیقی اگرائے میں اس سن کے ساتھ با رہے تھے چکن کو مسائلہ لگا رہی ہوں چکن کے اندر میں نے پیری پیری مسائلہ جو ہوتا ہے آپ کو لیڈل سے مل جاتا ہے لیڈل کا بھی پیری پیری مسائلہ اچھا تھا پر وہ اتنا سپائسی نہیں ہوتا اگر آپ نے سپائسی آرہ لینا ہے تو آپ حلال یا کسی بھی دیسی شاپ سے جا کے پیری پیری مسائلہ لے سکتے ہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں آپ خود بنانے میں اتنا 8 ھنٹو ٹائم لگے ہیں انسان جب کہتا ہے آپ آسانی سے چیز مل رہی ہوتا ہے انسان وہی چیز کرتا ہے میں نے تو بزار سے لیا اسے ساز اندر میں تھوڑا سپائسی کرنے کے لئے سب سے چیلی فلیک بھی لیا ہے اور جوگرٹ ڈالا ہے آپ نے اپنے حسب زائی کا نمک بھی چیک کر لینا ہے اور ہر چیز اپنے حسب زائی کا رکھنے کیونکہ کچھ لوگ بہتا ہوتا سپائسی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ذرا کام کھاتے ہیں میں آپ ذرا مائل ہی رکھتی ہوں کیونکہ بچے ہیں بچے بھی کھاتے ہیں تو مائل ہی اس میں ہی رکھتی ہوں تو اچھے سے لگانے کے بعد مسالے کو پھر میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی میرینیشن کے لئے اسی طریقے سے میں نے ونگز کا بھی میرینیشن اسی طریقے سے کی ہے تو دونوں کو میں نے سیم ہی مسالے لگایا ہے مشروب پکوڑے بھی میرے بن گئے ساتھ ساتھ میں نے چپسوی بنا لیا اور ہم نے سب کو کھلا بھی دیا اور اس کے بعد تھوڑ سے میں نے پیک بھی کر لیا ساتھ راستے کے لئے تو اب ہم جا رہے ہیں فش کے لئے تو میں نے کہا دوسری والی شاپ کو ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں ٹالا کی طرف جو ڈبلن میں رہنے والے ہوں کہ تم کو پتہ لگ جائے گا ٹالا کہاں ہیں تو ادھر یہ تھا میکسی زو مجھے لگا کہ شاید یہاں بھی فشز کا سمان پڑا ہوگا سمان تو پڑا تھا فش بھی ہوگی پر یہ سارا اینیمل کے فوڈ اور جس طرح کوئی بھی ڈاگ ہے پیٹس کا فوڈ ہے یہاں سارا ہر طرح کا تو ہے تو بہت زیادہ بناوا تھا بہت بڑا تھا تو بڑی ہر چیز انہیں رکھی تھی ان کے چھوٹ چھوڑیوں کے لئے پیارے انہیں بنایا ہوئے تھے گھر فیڈ کروانے کے لئے مطبع یہاں لوگ گھر کے باہر درختوں کے لٹکا دیتے ہیں چھوٹ چھوٹی گھر اس کے اندر دانیں ڈال دیتے پھر چڑیاں آگے کھاتی اچھے تھے تو وہاں سے تو خیر ہمیں فیڈ شکرہ نہیں ملی تو ہم آئے ہیں دوسری پیٹ ورلڈ میں پیٹ ورلڈ بھی سیم اسی طریقے سے ہی ہے یہاں بھی آپ کو سارا فوڈ پیٹ کا ملتا ہے ہر چیز اس کی ملتی ہے ساتھ پر یہاں فیش بھی ہیں اور بہت ریزینیبل پرائز میں زیادہ مہنگی نہیں ہے کوڈ وارٹ فیش تو آپ کو آرام سے مل جاتی یہاں کیونکہ میرے پاس کوڈ وارٹ فیش ہے ان کو ٹیک کرنا ایزی ہے بانسبت کے دوسری مرین کی فیش یا دو ہوت وارٹ فیش کو ٹیک کرنا درہا ڈفیکلٹ ہے تو ہم لینے آئے ہیں کوڈ وارٹ فیش تو ہم دیکھ رہے تھے بچوں کو ساری پساندار بچے کر دیئے بھی لے لو تو وہ لے لو تو میرے پاس میں تقریباً سارے کلرز ہو گئے ہیں تو اورنج بھی ہے بلیک بھی ہے اور وائٹ بھی ہے تو میں نے سوچا کہ یالو لے لیں ایک دو چھوٹ چھوٹی ہم نے اور پکڑ لی چھوٹی والی میں بڑی کیوٹ لگتی پہلے میرے پاس چھوٹی والی میں گری کلر تھا تو آپ اس کے اندر میرے پاس اورنج کلر بھی بڑی اچھی لگتی ہیں تو وہ جو چھوٹی والیوں کو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا گروپ میں ہوتی تو وہ ایک رہ گی تھی تو وہ لینا بھی ضروری ہے پھر جانور کے ساتھ نہ کہتے نائنسافی ہو جاتی تو اس سے جاندار جو ہی بھی اللہ تعالی کی ہیں مخلوق تو اس کو خیال کرنا ہی ضروری ہے اب چیز لی ہے تو اس کو خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے تو بس میں نے رگائے چکن کو آون کے اندر اور گریل پہ لگا دیا فل تو اب میں ساسا سیلڈ کٹ کر رہی ہوں فٹا فٹ بار میں نے دل کرتا ہے اچھے سیٹ کرو ہمارے لئے تو ہر کھانے کے ساتھ سیلڈ ہونا بڑا اچھا لگتا ہے لیڈل سے میں نے نان بھی پکڑ لیے یہاں ایک پشاوری نان چھوٹ چھوٹے سے بڑے کیوٹ سے لگتا ہے میں نے کہا بچوں کے لئے پکڑ لو اور ساتھ میں نے لیے گارلک نان اور ساتھ ہی پرین نان ہے تو یہاں یہ بھی بڑی آسانی ہوتی ہے اگر آپ نے فٹا فٹ کچھ نان ہونا تو نان بھی لے سکتے ہیں پہلے سنتے تھے کہ یہاں نہیں ملتے پر اب یہ کہ گورے بھی نان بریڈ کھانا شروع ہو گئے تو اس وقت سے ہمارے لئے سانی ہوگئے بڑی چیزیں گورے بھی کھانا شروع ہو گئے ہیں پہلے گورے سپائسی کھانا نہیں کھاتے تھے میرے مرلے والے بھی بریانی کھا لیتے ہیں مہران ہوتی ہوں کہ کیسے کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں لیکے ہیں یلو فش اس کا کلر تو بڑی نائس ہے بڑی کیوٹ سی فش ہے ڈیفرنٹ سٹائل کی ہوگی کھانا بن کے ہو گئے تھا تیار یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ کھانا بڑا اچھا بنا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز مجھے لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور کمنٹ کر یہ ضرور کیجئے اور جنہوں نے مجھے نیو سبسکرائب کیا بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ تو مجھے تین اجادت اگلے ولوگ تک کے لئے اللہ حافظ